کہ اگر انجینئر صاحب میرے موہ سے کہتوانا چاہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کفر چشتی رسول اللہ کفر اور ساری باتوں پر یہ بہام میں نہ چاہیں ایک ویڈیو بنائیں لمبی چوڑی بات نہ کریں اس میں مختصر سی بات کریں کیٹیگوریکلی کہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب دارہ اسلام سے خارج ہیں مولودین چشتی دارہ اسلام سے خارج ہیں اور جن علماء کے انہوں نے نام لیے مفسی طارق مصول صاحب کا لیا تکیہ اسمانی صاحب اور بہت سے انہوں نے جو نام لیتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے دفاع کرنے والے ہیں ان سب کا نام لے کے کہیں کہ یہ سارے کے سارے دارہ اسلام سے خارج ہیں بس یہ ایک کام کر دیں اس کے بعد پھر چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ انجینئر محمد علی مرزا یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی لائیو پھر چپ کے نہیں اپنے اپنے انٹریویوز میں نہیں پھر لائیو مجھے کہے تو میں جیلم اکیڈمی چلا جاتا ہوں وہاں سے پروگرام ہم لائیو کریں گے اون لائن جو ان کا ایک چینل ہے اس پہ آ جائیں میرے چینل پہ آ جائیں کسی جینل پہ ہم چلے جاتے ہیں میں وہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں کس بیس پہ اپنے سٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے بیچے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے ان کی مسجدوں میں جانا بھی جائز ہے ان کو چندے دینا بھی جائز ہے اس لیے کہ اگر یہ لوگ واقعی دارہ اسلام سے خارج ہیں اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کے بعد وہ کیاپ اکلم ہے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کے بعد دارہ اسلام سے خارج ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے بیچے نمازیں پڑھنا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دارہ اسلام سے خارج ہیں پھر یہ بڑی کلیر بات ہے کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر کادیانی کے بیچے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کو دارہ نماز پڑھے تو ان کے بیچے بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں سوال نمبر سولہ اسرار شاہ کا پوچھ دیں اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا اور وہ کلیر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن وہ اس کی تعویل کرتا ہے یہ تعویل تو خود اسے پھر بتائیں کہ تمہارے آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ گستاکی کی تعویل نہیں ہوگی تو جو کوئی تعویل کر رہا ہے اس طرح کی صراحتاً گستاکی کی جو صراحتاً گستاکی ہوئی بھی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوئے تو اس کی تعویل آلہ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے ہمارے نزدیک بھی کفر ہے لوگ کہتے ہیں جی جینیس صاحب کافر کیوں نہیں کہتے ہیں میں دنگے کی چھوٹ کے اوپر جو بھی چیستی رسول اللہ پڑھے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں اگر کوئی امام مسجد کہتا ہے کہ میں چیستی رسول اللہ کو درود سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک وہ کافر ہے میں اس کے بیشے نماز بھی نہیں پڑھوں گا لیکن اگر آپ کہیں کہ چیستی رسول اللہ جس فرقے سے منصوب ہے یا تھانوی رسول اللہ جس فرقے سے منصوب ہے اس پورے فرقے کو میں کافر کہوں نہیں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا ہوں تو اس میں تو کئی لوگ ہیں جنہیں پتا نہیں ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیوبندیوں کے لاکھوں علماء بریلیویوں کے لاکھوں علماء مل کے اپنی پبلک کو اپنے فرقے کے ساتھ اٹیش نہیں کر سکے اور ادھر ایک اکیلہ اللہ کا مجاہد کھڑا ہوا ہے ختم نبوت کی برکت سے اور اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو توڑ دیا اپنے بزرگوں سے وہ لاکھوں لوگ کیوں ٹوٹے اس لیے کہ جب انہیں پتا لگا کہ ان کے بزرگوں نے چیشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا انہوں نے اپنے فرقے کو چھوڑ دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان پورے کے پورے فرقوں کو تو غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیش ہوئے ہیں یہ میں نے کوئی مریق سے تو برامت نہیں کیے ہوئے یہ بریلوی دیوبندی اعلیدیس چھیئے ہی تھے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ٹھیک ہے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا لیکن میں نے ذریعہ جو بنا ہوں تو میں نے ان کی گستاکھیوں کو آئی لائٹ کیا نا تو اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں ان کو فرقے کے طور پر کافر کہہ دوں کیسے کہہ دوں جیسے جیسے ان کی عوام کو پتا چلنا ہے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ دیں کہ چاہ ہمارے بزرگ یہ کام ڈال کے گئے تو اس طرح فرقے کے طور پر نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہنا کہ جو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک مانتا ہے اسے حق سمجھتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے بلکل ڈنگے کی چوٹ میں وہ کافر ہے اگر میں اسے کافر نہ ہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں لوگ آ کے ہمیں چینلنج کر رہے ہیں کہ جی آپ کافر کے ہیں بلکل میں ڈنگے کی چوٹ میں کافر کہتا ہوں بھئی اور دوسرا مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے نہیں اللہ کو جان دینی میرے ذریعہ آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے کامت کے دن آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ تانویر رسول اللہ کفر ہے یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جھنم میں اور جو آڑ بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں پرنٹ کر رہے ہیں اور بلکل اسے درست سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں کہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں اس کی وجہ ہے مجھ سے ڈیمانڈ کرنا کہ میں کہوں تو میں نے تو کہتا ہوں بھئی پھر بھی میں نے واشغاف الفاظ میں کہہ دیا کیونکہ ہمارے خلفہ راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے بھی ابو بکر رسول اللہ عمر رسول اللہ عثمان رسول اللہ علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں پھر کہہ دیوبندیہ اور بریلویہ اور اعلیدیس وہ تو علیم ولی اللہ کہتے ہیں علی رسول اللہ نہیں کہتے تمہارے بزرگوانوں تو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ ٹھیک ہے تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے یار کو کلمہ میں بھی ایڈ کر لو ہم کوئی کفر نہیں اسے کہیں گے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایک ایکسٹرا کام کر لیا یا بیدت کر لی کہو کلمہ کے ساتھ بھی ایڈ کر لو چشتی ولی اللہ تھانوی ولی اللہ کرو ہم کافر نہیں کہیں گے بسلا اس چیز کا ہے لہٰذا یہ ہم سے کہنا یہ بات ڈیمانڈ کرنا بھی ہم تو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بعض لوگوں کی طرف سے کہنا کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں آج تک ختم نبوت کے اوپر کام تم لوگوں نے کیے ہی نہیں ہے تم لوگوں نے انٹی کادیانی کام کیے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کادیانیوں کو کافر کہنا ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والے اور اسے درست سمجھنے والوں کو بھی آپ نے کافر کہنا ہے میں تو کہتا ہوں ڈنگے کی چھوٹ کے پر لیکن پورے فرقے کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے جب اس فرقے کی عوام کے سامنے ان کے بزرگوں کے کرتوت رکھے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو میں ان کی عوام کو کیسے کافر کہہ دوں میں تو ان کے سرغناؤں کی بات کروں گا اور جو ان میں سے مر چکے ہیں ان کے بارے میں ہی کہوں گا کہ اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو کفر کی موت مرے ہیں چونکہ میرے سامنے ان کی توبہ نہیں ہے اور ان کے آخری وقت کا نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھانوی رسول اللہ چٹ لگانا چھوڑیں ختم نبوت کا کام وہ کرے گا جو چیستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چلائی نہ دیوبان نے چڑھائی نہ بریلویوں کی یہ سارے غلامت کادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے خادم رزوی بھی پوری زندگی کادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا ہے تحریک اس نے بھی کبھی چیستی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کا اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب میرے بخز میں آکے اس کے اوپر بات کرنا چھوڑ گئے ہیں کتنی دونمبری کر رہے ہیں اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے اب بھی چیستی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اشریف تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے السنت الجلیہ فیلچشتیت العلیہ جو میں نے اس کا بقیدہ دکھایا ہے پورا فریم اس نے تین تاویلات کی ہیں اس کی میں نے ایک ایک بات کا جواب دی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا قد کارٹ بڑا ہو گیا آپ کے نزدیک وہ تو آپ کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں خواہ وہ المحنت اور المفنت کے عقیدے ہوں خواہ اور کتابے ہوں اور سب سے بڑی بات ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی آمزہ بریلوی نے دیوبنیوں کو کافر ڈیکلیئر کیا ہے انکلوڈنگ ایشلی تھانوی اور دیوبنیوں نے بریلویوں کو کافر ڈیکلیئر کیا ہے المحنت میں انہوں نے آمزہ بریلوی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کا ہے اور کہا جس طرح نبیوں پہ شیطان عملہ آور ہوتے تھے یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو نبیوں پہ کون سے شیطان عملہ آور ہوتے تھے کافر شیطان تو کافر ہی کاف ہے اور آمزہ بریلوی نے جو ہے وہ ان کو کاف ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے حسام الرمین میں اور حکام شریعت میں تو اس نے یہاں تک لکھا ہے آمزہ بریلوی نے کہ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کے ان کے ساتھ شامل کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کے نام لیں زبیہ مردار رہے گا یہ سب کے سب مرتد واجب القتل اور کافر مرتد سے بھی اگلی درجہ البتہ یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے تو آمزہ بریلوی جو ہے وہ یہودوں نصارہ کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبندیوں اور اہل حدیث اور شیعہ سے تو یہ مسئلہ ہے جب تک آپ مسلمانوں میں جو منافقین گھزے میں ہیں چاہے وہ شیطان کی ہتے چڑے بدنیتی کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو ان کی غلطیوں کو غلطی نہیں مانتے آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کافر کے سامنے اسلام کی بات کرے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگ کے فرنٹ مین ہیں وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں اقائد اب ایک مفتی بیٹھا اس طرح کی باتیں کرتا ہے بھئی تو خود دیوبندی ہے بھئی دیوبند کے وزروں کا ماننے والا ہے تجھے کیا رائٹ مہنچتا ہے کسی ایتھیس کے ساتھ بات کرنے کا تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھئی مجھ سے گلوانا ہے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چیزی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے کافر ہے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے جو اس طرح کی واضح چیزیں ہیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہلے اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال رہے ہیں ان کے لئے حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے یہ لاحقہ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے ہی اتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے ڈرتے ہیں اور کیوں نہ ہو حضرت حسان ابن ثابت کو نبیل اسلام نے فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث ہے کہ حسان تیری زبان کے اشار جو ہیں کافروں پر ہمارے تلوار اور تیر سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگتے ہیں ان کو دیکھیں نا میرا ایک نعرہ میرے نبی صاحب ہا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں نہیں کہیں تو کوئی چھوڑے ہی نہیں ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے تو ختم نبوت کے اوپر کام وہ کرے گا جو تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا ورنہ وہ عمد کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور یہ فراد چھوڑیں کہ آپ لوگ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ انٹی قادیانی ہیں تو ہم آپ کو ختم نبوت کے اوپر لانا چاہتے ہیں مسالمہ قذاب کو بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے آپ نے غلامت قادیانی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے آپ نے چشتی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے رہ گئے وہ بزرگ وہ چونکہ اپنی قبروں میں جا چکے ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور جن کو پتا چل جائے کہ ان کتابوں میں ہی خرافات ہیں وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا ہشت بحیث میں سے انہوں نے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ نکال کے وہ دونے جگہ محمد رسول اللہ کر دی ہے اور ہی اس کا بیڑا گھرک کر دی ہے لیکن کم از کم کو ہیا آئی ہے مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے ہمارے سٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے ٹھیک ہے میرے لئے بھی صدقہ جاری ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے ہی ساری محنت کی ہے تو انہوں نے چشتی رسول اللہ کے خلاف فتوہ دے دیا ہے بقیدہ تانویر رسول اللہ کو تو وہ پہلی غلط کہتے تھے لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی فتوہ دے اب جو بندی بھی احمد کریں کوئی ایتیسٹ کو آپ کس مو سے بات کرو گے آپ لوگوں تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں ان کے فرنڈ مین ہیں کہ جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے جن کا اپنا خدم نبوت کا قیدہ مشکوک ہوا ہے تو یہ کہنا ہے ہماری خدم نبوت کے لئے بڑی خدمات ہیں نہیں نہیں آپ یہ کہا کریں ہماری کادیانیوں کے خلاف خدمات ہیں خدم نبوت کے رائٹ صرف میرے پاس ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس ہیں ہم نے پہلی دفعہ خدم نبوت تحریک چلائی ہے کہ غلامت کادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کرتے وہ مر کے جا چکے اگر تو انہیں نہیں کیا تھا تو سیدھا جنہ میں پہنچیں اور اگر نہیں کیا تھا تو اللہ جانے اور ان کا محمدہ لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں تو یقیناً ڈنکے کی چوڑ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے ان کے بیچے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ جس نے اپنا باپ بھی بدل لیا اگر ایک بندہ نے محمد رسول اللہ جو ہمارے روانی باپ ہیں نبی کی بیویاں امت کی ماہیں ہیں نبی ہمارے روانی باپ ہیں جس نے اپنا باپ بدل لیا یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس نے چشتی رسول اور تھانوی رسول اپنا باپ مان لیا تو ظاہر ہے تو وہ تو نکل گیا اسلام سے تو نکل گیا ہم نے کبھی نہیں کہا ان کو چندہ دے ہم نے مقتبے فکر کی بات کیا اور مقتبے فکر میں جو زیادہ تداد ہے وہ وامو ناس کی ہے جو مساجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان بچاروں کو نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے مجھے بھی نہیں تھا پتا مجھے پتا چلا میں نے بھی اپنے بزرگوں سے لانے برات کیا آپ کو بھی پتا چل گیا نا تو آپ لوگ بھی اپنے برات کریں میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں ہر جگہ سپورٹ کروں گا آپ لوگوں کو لیکن جب ہم ختم نبوت کے عقیدے پر ایک نہیں ہے تو ہم آگے کام کیسے کر سکتے ہیں ہمارا تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اس حوالے سے جب تک آپ ختم نبوت پر نہیں آتے اینٹی قادیانی نہیں ختم نبوت یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ سے ڈر جائیں رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم پوری زندگی غلامت قادیانی دجال کو غلط کہتے رہے اور جب خورا ہمارے گھار نکلا چشتی دجال اور تھانوی دجال تو ہم آئے میں شائع کرنا شروع ہو گئے تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آئی ہے موٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے اس دوران اگر تمہیں موت آجاتی تو کدھر جاتے تو تو انجینئر صاحب کے نزدیک تھانوی رسول اللہ کے بعد کوئی انسان کیسے ختم ربوت میں قائم رہ سکتا ہے یہ تو آپ بتائیں نا یہ تو وہ بتائیں نا میرا تو سوال ہے ان سے یہی میرا سوال ہے کہ پھر اگر یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں مجھے جو آپ کہتے ہیں کہ کہو یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ کہیں یہ خارج ہے پھر میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا میں ان سے پوچھوں گا بیسیتے مسلمان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی آدمی کو میں آخری ٹائم تک بھی مارجن دوں میرے سننے میں غلطی تو نہیں ہے ان کے کہنے میں غلطی تو نہیں ہے کوئی بھام نہیں ہے میں کلیر ہوتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں میں کہوں گا جی وہ کافر ہیں مجھے پتا چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تھے اور ان کے ماننے وہ دفعہ کرنے والے میں کہوں گا جیو کافر تھے میں کسی انسان کے لیے کہ اپنے رسول سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے ان کو پتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا اس لیے وہ خود اپنے موہ سے نہیں کہہ رہے دوسرا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو یہ تو شرارت ہے بھئی تو دیکھیں میں نے بالکل ادھار نہیں رکھا مجھے جیسے ہی بتا چلا ہے میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھاؤں رہا پورا فرقہ تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ فرقہ تو چھوڑ کے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے سٹوڈنٹس بان کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ تو سریب الفطرت تھے لیکن دیکھ لو تمہارے اوپر کیا نحصت پڑی ہے مولویوں کے ساتھ ان کے فرنٹ مین بننے کی کہ تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کہوں میں تو اللہ دی کہہ رہا ہوں دیکھ لو تم سے زیادہ سلیم الفطرت لوگ تھے جو اپنے فرقوں کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جھوڑ کے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انجینئر صاحب پہلے لکھ کے دیں انہوں نے کبھی انجینئر صاحب نے بتایا لانت بیجتے ہیں اپنے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے اور پرنٹ کیے تو لو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور مجھے خوشی ہوگی اگر ہی میرا چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اب اس ویڈیو کے بعد ہی اپنی توبہ ریکارڈ کروائے اور ڈنکے کی چوٹ پکے تو میرے لئے خوشی کی بات ہے اور میں ہر جگہ آپ لوگوں کا دفاع کروں گا لیکن اس کے بعد جو بندیوں یا بھرلمیوں کے مدارس میں آپ لوگ درس دینے نہیں جا سکیں گے اس کے لئے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں تو اس کی تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اول تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملے لگے تو توفیق مل جائے تو اس کے ساتھ یہ چیز جھڑی بھی ہے اس کے لئے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سوالے سے تکلیف پوری زندگی پھر جو اٹھانی پڑے گی کیونکہ پھر میں تو ویڈیو لوں گا اور میں اس کا اتنا ڈڈورہ پیٹوں گا آپ کو پتہ ہے جو ویڈیو میں گود لے لوں اور اسی طریقے سے پولٹکس میں جو چیز پی ٹی اے کے یوٹیوبرز گود لے لیں پھر دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ اس تک کو بات نہ پہنچے تو ہم تیار بیٹھے میں آپ نے یہ ڈیمانڈ کی میں نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کر دی اور رہا فرنٹ مین اور وہ آپ نے ثابت کی ہے کہ آپ لوگ فرنٹ مین ہیں کیونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب کے ہیں تو میں پھر ان علماء کو اپنے ساتھ لے کے تو اکیڈمی آ جاؤں گا کن علماء کو جن کے فرنٹ مین ہو ظاہر ہیں تم تو اپنی بات کرو فرنٹ مین ہے ہو تو تب ہی ان کو سال لے کے آ رہے ہو نا یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے ایمان کا اظہار کرو ہاں کہ جی بھئی ہم آندہ کے بعد خدم نبوت پہ کام کریں گے انٹی قادیانی نہیں کریں گے یہ دھوکہ دینا چھوڑو اور یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا الحمدللہ ہماری دعوت سے درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا پوری پوری فیملیز مسلمان ہوئی ہیں مجھے یہاں اکیڈمی میں ملکے گئے ہیں میں نے آج تک کسی کے ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں بنائی ورنہ تم لوگ جو کروڑوں کے چندے کھا رہے ہیں اور جو خدم نبوت تحریکیوں کے نام کے اوپر جو تندے کھانے والے لوگ ہیں میں ان فرنٹ مینوں کی بات نہیں کر رہا ان کے مولیوں کی بات کر رہا مجھے پتا ہے کیا کیا گاڑیوں میں وہ پھرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کا ایک بیٹھا وی یوکے میں سوہیل باوہ اس کے کے سٹوڈنٹ چھوڑ کے الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں میں نے ان کو کہا ان کو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ پر بول سکتے ہیں یہ کبھی نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے چندے لوگ باندھ کر دیں گے تو میں نے تو الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ حمدہ بریلوی صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چیستی رسول اللہ لکھا ہے سبا سنابل کی اور اس سے بڑا جھوٹ کہ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے استغفر اللہ واتوہ علیہ رسول اللہ پر جھوٹ باندیا بغیر تحقیق کے پیر میرل شاہ صاحب نے تحقیق اور حق فی کلمت الحق کے اندر چیستی رسول اللہ کو کوٹ کیا رد کے لیے نہیں ایکسپٹ کیا اسے اور عشد حانوی نے پوری کتاب چیستی رسول اللہ کے دفاع میں جو ایک کتاب تھی ان کی چیستی آگی اس میں بقیدہ اس کو فوید سالکین کے واقعے کو ڈیفینڈ کیا کتاب کے اندر اور اس نے ہر بات کا جواب دیا اور جو جو اس نے بھونگیاں ماری ہیں میں نے قرآن و سنت سے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دی ہے اگر تمہارے حقیم العمت کا علمی لیول یہ ہے نا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے تو میں تکیس مانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اللہ سے ڈر جائیں آپ نے مرنا ہے یہ مفتی آزم پلانیٹ ارث آپ کو ڈکلیئر کیا ہے یہ آپ کے کوئی کام نہیں آنا اگر آپ نے خطب نبوت کا قیدہ صحیح نہ بتایا جو بندی عوام کو تو اللہ سے ڈریں اپنی قبر میں جانا ہے تو میرا یہ درد جو ہے وہ آپ لوگوں کی آخرت کی فکر میں ہے ہمارے نزدیک جس طرح عقید توحید ایمپورٹنٹ ہے اس طرح خطب نبوت کا عقیدہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ہم کسی ایسے فرقے کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں رہی عوام الناس وہ الحمدللہ حق قبول کر دی ہے اللہ کا شکر ہے تو ہم آپ کی آخرت کی فکر میں آپ بھی ہماری آخرت کی فکر میں رہیں بالکل رہیں علمی طریقے سے چیزیں آئی لائٹ کریں ہم قبول کریں گے انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن خدا کے لیے ان فرقوں سے الگ ہو اور ڈنکے کی چوٹ پر خطب نبوت کے عقیدے کو بیان کریں صرف اینٹی قادیانی کے اوپر اقتفا کریں گے تو پھر آپ قادیانیوں کے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے سیدھی سی بات ہے پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ جب آپ بیٹھیں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے اسی لیے دیکھیں ہمارے جب مناظر یا ڈیبیٹ کرنے والے قادیانیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کس طرح پھر وہ بیگی بیلی بنتے ہیں ان کے سامنے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو کچھ کہا تو پھر ہم ادھر واپس نہیں جا سکیں گے جواب ہی نہیں دے سکتے ظلیل ہوتے ہیں اور میں آپ کو شاید بھائی اور باقی آڈینس کو بتاؤں میں نے کبھی بھی انیشیئٹ نہیں کیا کسی مسئلے کو لوگ میری ویڈیوز آؤٹ آف کونٹیکس کاٹتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم اپنے تینوں بڑے مفتیوں جو ہیں تکی اسمانی اور منیب الرحمان مفتی اور ساجد میر ان سے کو قرآن تلاوت کریں میں بھی تلاوت کروں گا تو یہ کہتے ہیں جی میری قرآت کی گلتی ہیں قرآت کی گلتی ہیں تو امام کعبہ سے بھی ہوئی ہوئی ہیں ابراہیم شریم جو ہے سورہ بکرہ میں ہی فس گیا ہے یوٹیوب کے پر جا کے ویڈیو دیکھیں چار پانچ دفعہ وہ پڑھ ہی نہیں سکا ادلی المتقین ادلی المتقین کی جگہ ادلی الناس کبھی کچھ نکل جاتا ہے کبھی کچھ علیم لامیم سے ہی آگے نہیں وہ جا سکا تو ہو جاتا ہے گلتی اس طرح مجھ سے بھی پڑھنے میں پھر میں نے تمہیں بتایا کہ تم لوگ کس کے فرنٹ مینوں تم نے کہا کہ میں ہندووں کو سپورٹ کر رہوں اور ہندو جو ہیں وہ مجھے پساند کرتے ہیں تو میں نے تمہیں پھر اس کے ریبٹل میں بتایا ہے کہ میں تو اسلام کا دفاع کر رہوں تمہارے تو کسی مفتی کو توفیق نہیں ہوئے کہ دروو را ٹھیکی باتوں کا جواب دے سکے میں نے دفاع کیا ہے نا اسلام کا جو کام تم نے کرنا تھا آج بھی دنیا میں سب زیادہ میری ویڈیوز ہیں نا ایتھیسٹ کے خلاف علمی طور پر تم لوگ تو صرف بیتی ہیں کرواتے ہیں ان سے جا کے اس لیے ختم نبوت پر کام کریں اینٹی قادیانی کام نہ ہو ختم نبوت پر کام ہو پھر چاہے قادیانی دجال ہو چشنی دجال ہو تھانوی دجال ہو شبلی دجال ہو کوئی کوئی بھی ہو ان کے اوپر آپ وہی فتحہ لگائیں جس طرح میں نے لگا ہے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد چھیالیس نمبر کوئیسٹین ہے لاسٹ کوئیسٹین ہے جلیل بھئی کا کراچی سے انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا سائنس سب سے بڑا ریلیجن ہے تو وہ کیسے سب سے بڑا ریلیجن ہوا یہ بات ہی کچھ اور ہوئی بھی تھی خام خواہ آؤٹ آف کونٹیکسٹ کسی نے آپ کو بتائی ہوگی یہ بات یہ میں مختلف اوقات میں بات کر چکا ہوں کہ سائنس جو ہے یہ کومن ریلیجن ہے پوری انسانیت کا اور میں نے ساتھ کلیر کیا تھا کہ یہ ریلیجن دین کے معنوں میں نہیں آرہا بلکہ سکول آف تھوڑ کے معنوں میں آرہا جس میں لوگ بلیو کرتے ہیں کیونکہ سائنس کا علم دیفنیٹ علم ہے جو اسٹیبلش سائنس ہے جو تھیوریز ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں جو دیفنیٹ ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں آتا ہے کہ نمرود کے خلاف جو دلیل بنایا تھا وہ اس چیز کو بنایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو اگر ہے رب تو مغرب سے نکال کے بتا اسی سینٹیفک فنومنہ فیزیکل فنومنہ آف نیچر کی اوپر ہی تو وہ پادشاہ خموش ہو گیا تھا تو یہ سائنس کا علم فیزیکل فنومنہ آف نیچر کا علم یہ خدا کا علم ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاعت نہیں تو میں نے اس پانٹ ایو سے بات کی تھی یہاں مذہب سے ریلیجن سے مراد جو ہے وہ دین نہیں ہے اسے اتبار سے تو جو مذہب ہے ہم تو ان مذہب کو بھی درست نہیں سمجھتے خود اہل سنت کے ہاں چار مذہب پائے جاتے ہیں انفی شافعی مالکی حملی تو ہم تو نہیں درست سمجھتے اس طرح کے مذہب کی تفریق کو نبی الاسلام کو فالو کرنا چاہیے بجائے مذہب کو فالو کرنے کے تو میں نے وہ جس مذہب کی ہے ریلیجن کی بات کی تھی وہ اس پانٹ ایو سے بات نہیں کی تھی کہ آپ اسے اسلام کے ساتھ جوڑنا شروع کرتے ہیں اس اتبار سے تو ہم انفی شافعی مالکی حملی جو سکول اف تھوٹ ہیں ان کو بھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سائنس کو ہم نے دین کہاں سے مان لے نا یہ اس پانٹ ایو سے بات ہو رہی ہے کہ سائنس کا علم وہ ہے کہ جس کا نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے سب کے سب لوگ اس کو مانتے ہیں کیونکہ اسٹیبلیش ہو چکا ہے جو تھیوریز اور ہائپاؤتسیز ہیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان لن کرتا رہتا ہے لیکن جو چیزیں اسٹیبلیش ہو چکی ہیں مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے یہ ایک ہندو بھی مانے گا ایک مسلمان بھی مانے گا ایک کرسچن بھی مانے گا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا اور یہ میں نے اس کونٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ قرآن پاک آج کے جو مارڈن ورڈ کے جو جدید تحقیقات ہیں جو کرٹک لوگ ہیں ان کی تحقیقات کے اوپر بھی پورا اترتا ہے جو اسٹیبلیش سائنس ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی